بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم توعید کا معنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک معنی ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یعنی یہ اس کا توعید کا مطلب ہے پھر اس کے اگر مفہومیں چلے جائیں تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق مالک ہے وہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا نوکس نہیں ہے زندگی موت کا تعلق ہے تو وہ بھی اس کی ذات زندگی اور موت دینے پر سزا وغیرہ دینے پر اللہ کی ذات قادر ہے یعنی قدرت رکھتا ہے آگس میں سورہ نور کی آدمی تڑی بائیب ہے اللہ وہ نور السماواتی والارز اللہ اسمان اور زمین کا نور ہے پھر آگے یہاں پہ عقیدہ توحید کی حوالے سے یہاں پہ دسکشن ہوئی ہے کہ جتنے بھی عقیدہ یعنی ایمان جکین اسی اس کو ماننا عقیدہ کلاتا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک لکھ چوبیس ہزار امبیاء پیٹھے کہ خود اللہ ایک ہے اگر اس کو سوا بھی مابوت نہیں لیکن لوگوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے کئی کئی خدا بنائے جیزا کہ دوسرے مضارے میں ہیں اور ہمارا موسلمانوں کو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یعنی اس میں کیا ہے اس کلمہ کے دو پارٹ ہیں پہلا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی مابوت نہیں کوئی باتس کے لائے نہیں اور دوسرے میں ہے محمد و رسول اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رسول ہیں جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ کیا ہے کہ وہ دو سخ میں نہیں جائے گا ان دو سخ میں سے بھی وہ لوگ نکال لیے جائیں گے جو اس قلبی کی گواہی دیتے ہیں اور اس کے بھی مختلف دراجات ہیں کہ جو جتنا اللہ تعالیٰ کے احکمات کی پابندی کرتا ہے اس کے مطابق وہ جنت اور جانم کا محسن ہوگا اور صفحہ نمبر پانچ پر دیکھئے ہم لوگ یہاں پہ کائنات کا نظام کی حوالے سے ہیں کہ جو کائنات کا نظام ہے وہ کون چلا رہا ہے اور کس طرح سے یہ بھی اس کی وعدانیت کے حوالے سے یہ ایک کی گواہی ہے کہ کائنات کا جو نظام ہے وہ اللہ کے ساتھ چلا رہی ہے اور اس میں بے شمار نشانییں بھی نظر آئیں گے اس میں سب سے پہلے اگر ہم لوگ مثال دیئے کہ اگر ہم لوگ خود کو دیکھیں انسان اپنے جسم کو دیکھیں تو اس کا جو پورا جسم ہے وہ ایک ہے مشین کی مانت ہے اور اس میں سارے آزا جتنا بھی ہیں وہ اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو پوری اس نظام کا کائنات کا نظام ہے وہ بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے اور دن رات اس کی رحمتوں کا جو سلسلہ ہے وہ انسانوں پر جاری ہے پھر آگے سے سورہ جاسیت کی آیت نمبر تین سے پانچ تک کا ترجمت دیا ہوا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات پھر اس میں ذکر ہے کہ وہ زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے رہیم ہے کریم ہے اس کی صفات کا ذکر ہے پھر اس کے پاس یہ ہے کہ وہ بغیر کسی کی شراکت یعنی کہ کسی کی حل پر صد کام نہیں چلا رہا ہے اس کائنات کا بلکہ وہ اکیلہ ہے خود ہی اس کائنات کا پورا نظام چلا رہا ہے اگر اس کی کائنات کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا ٹھیک ہے اس کی حکومت کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا تو پھر اس کائنات کا جو نظام ہے وہ درہم درہم ہو جاتا صفحہ نمبر چھے پر آئیں اس میں دیکھیں یہاں ایک تو حدیث پیان ہوئی ہے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اس پر رکھیو کتاب میں خود اپنی ذات کے بارے میں کہا میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے ٹھیک ہے کہ اس کے باوجود بھی اس کی رحمتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے انسان جتنا بھی خودائیاں وغیرہ کرتا رہتا ہے اور پھر اس یہاں پہ ہم نے اپنے انسانی جسم کے بارے میں پڑھا اور یہاں پہ اس کی مزید نشانیاں جو ہیں خدا سے مطالق سورہ چاند ستارے جتنی بھی موسموں میں تبدیلیاں وغیرہ ان سب کا تعلق جائے وہ خدا کی نشانیاں کے حوالے سے ہے کہ اس کائنات کا جو ہے نظم و ثبت کے ساتھ چل رہا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی دیر سویر نہیں ہوتی ہے کوئی مشکل پیش نہیں بہت ایک اچھے انداز میں پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے پھر ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رسکس کیا گیا ہے ابن عباد سے مر بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عوقات میں عبادت کرتے ہوئے یہ ایک کہا کرتے تھے یہ دعا کیا کرتے تھے اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ تمام تعریف ہے تیرے لیے تو اسمان اور زمین اور ان کے درمین جو چیزیں ہیں ان کا نگران ہے تیرے لیے تیرے لیے حمد ہے تو سچ ہے تیرا وعدہ سچ ہے تو اسم املاقات سچ ہے تیرا قول سچ ہے جنت سچ ہے دوزق سچ ہے تمام نبی سچ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے قیامت سچ ہے یعنی کہ یہ کبھی دعا کیا کرتے تھے یعنی ہمد ہے کے زمین یعنی اسے انہوں نے خدا کی حمد کی ساتھ اس کی طریف ہوگرہ ہمد کیا کرتے تھے اور اس میں دعا کیا کرتے تھے اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے میش Petersل مخلوقات ہیں خدا نے تمام مخلوقات کو اس دنیا میں خلق کیا لیکن سب سے زیادہ اس نے جو افضل ترین مطلب جو مخلوق اس نے قرار دی وہ انسان کو خلق کیا اور تمام مخلوقات میں اس نے اس کو بلان رتبہ دیا اس حوال سے ہمیں کیا کرنا سے یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق امنی زندگی گزارنی چاہیے اس کے اتنا فرمان بردار ہونا چاہیے ہمیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے آخری نبی جو پیغام لے گا رہا ہم نے اس کو مانا اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے اور جن کاموں سے انہوں نے رکنے کا حکم دیا ان سے رکنا چاہیے اور آگے سے ہمارے نمبر ساتھ پہ وہ ساری وہی دعائیں کیلئے کونکہ کونسی چیز ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اس سے کبھی خافل نہیں رہنا چاہیے جتنا ہو سکے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے اپنے حاجتیں مشکلات جو بھی ہے وہ ہمیں اس سے ڈسکس کرنی چاہیے آگے اسوے اسمائے حسنہ یعنی پیارے نام خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کے نام میں سے چند نام یہ ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کے آگے الفاظ کے معنی بھی دیئے ہیں یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے شاد بھی کرنے ہیں الباہدو ہمیشہ واقی رہنے والا بڑی رحمت یہ سواب لوگوں نے اچھی طرح سے شاد کر لینے ہیں پھر اپنی کتاب کا صفحہ نمبر آٹھ پر آج اس میں سوال نمبر تین ہے درزل الفاظ کو ان کے درست معنی سے ملائیے یہ آپ لوگوں نے آج اسی بک کے اوپر ہی کرنا ہے حدیث نبوی وعدہ اللہ شریع عالم الغیب شرق اور توحید یہاں الفاظ کو ہم نے ان کے ساتھ ملانا ہے غیب کی باتوں کو جاننے والا اللہ کے ساتھ حصہ داری جن الفاظ کی نسبت نبی کرنی سلم کی طرف ایک اللہ پر ایمان ہوگی ہے اس کا کوئی شریک نہیں حدیث نبوی جن الفاظ کی نسبت نبی کرنی سلم کی طرف واحدہ اللہ شریع وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں عالم الغیب غیب کی باتوں کو جاننے والا شرق اللہ کے ساتھ حصہ داری توحید ایک اللہ پر ایمان جی سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچری آپ پر کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ لوگوں نے اس سبق کی مکمل طور پر بڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سوال نمبر تین ہے یہ ملانے کے حوالے سے ہے اس کو بھی اپنے ملانا ہے اور چیزوں سے یاد بھی کر لینا ٹھیک ہے اور جو سبق میں مشکل الفاظ ہوتے ہیں اس کو اپنے لکھنے کی مشک بھی کرنی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ